بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کوکوید نورے اسلام علیکم آج ہم اید سپیشل آپ کے لئے ملائی کٹلٹس کی ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ آپ اید کی ٹرولی کے لئے اید کی دعوت کے لئے ایون آپ رمضان کی دعوت کے لئے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی یمی ٹیسٹی اوپر سے کرسپی اور اندر سے ٹینڈر اور جوسی بہت ہی زبادہ ملائی کٹلٹس یہ کس طرح سے بنتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اوئل لے لیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنا اور اس کے اندر ہم لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے یہ شامل کر رہے ہیں اور اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے اپنے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو ہلکا سا کوک کر لینا ہے جو ہی ہلکی سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر رہے ہیں وائل کیا ہوا ایک کپ جتنا اور اچھا طریقے سے اس کو تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اب آپ اس کے اندر شامل کریں گے کچھ مسالے چیلی فلیکس یعنی کہ کٹیوی لال مرچ سکھا دھنیا اور نمک ہس بے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں چکن پاورڈر ہے یہ میرے پاس تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنا ڈال رہے ہیں یا آپ چکن کا کیوب بھی ڈال سکتے ہیں کنور کیوب اور اب اس کے اندر ہم جو کہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں نمک اس لئے آپ نے کم ہی رکھنا ہے کیونکہ سوسز میں بھی نمک ہوتا ہے ہوت سوس ہے یہ بھی تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں آڈ کی ہے تو اچھے طریقے سے ان کو ہم مکس کرتے جائیں گے اور اب اس کے اندر ہم میدہ شامل کریں گے میدے سے اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو تقریباً دو بڑے چمچ ہم نے اس میں میدہ چھان کے اچھے طریقے سے تو وہ آڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ میں اس میں مکس ہرب آڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے دودھ آپ سمجھ لیں ون فورتھ کپ جتنا ہم نے آڈ کیا ہے تاکہ میدے کی بائنڈنگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے اب تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے میدے کی وجہ سے دیکھیں بہت اچھی ان کی بائنڈنگ ہو گئی ہے بند کر دی نہیں ہے اور اس کو اندر اب شامل کر رہی ہوں میں تندوری مسالہ کیونکہ یہ مکسٹر پہل ہی کافی گرم ہے اس لیے میں نے آگ جو ہے بند کر دی ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے اور اب آپ نے تندوری مسالہ یا چکن تکہ مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کے اندر ایک چمچ جتنا ایڈ کر دیجئے گا اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم ٹوماتو کیچپ ایڈ کریں گے آپ ٹوماتو کیچپ یا چلی گارلک سوس دونوں چیزیں ہی ایڈ کر سکتے ہیں تو دو چمچ ٹوماتو کیچپ میں نے اس میں ایڈ کر دی تو اس سے یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی جو ہے مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کے اندر چیز شامل کروں گی تقریباً آدھا کپ موزریلا اور چیڈر مکس تھا میرے پاس جو کہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے پین ہمارا چولے کے اوپر ہی ہے لیکن آگ بند ہے کیونکہ اس کے اندر کافی ہیٹ ہے اور اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست جو ہے چیز ہمارا میلٹ ہو گیا ہے تو یہ کتنے اچھے اس کے اندر جو ہے چیزی سا آپ کو اس کا ٹیکسٹر نظر آ رہا ہوگا تو اب اس کو ہم نے نکال لینا ہے اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ فلنگ بنا کر آپ اس کو ایزیلی محینہ بھر کے لیے اب اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا زبردست ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً دو کپ جتنے آلو بوائل کیا ہوئے ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور ٹیسٹ اور مزے کا ہو جائے گا اب یہ بریڈ کے سلائس ہیں جو کہ دودھ کے اندر یا پانی کے اندر سوک کر کے تو نچوڑ لیجئے گا یہ ہم نے دو سلائس میں ایڈ کر دیئے اب کیونکہ نمک آلووں میں اور بریڈ میں نہیں ہے اس لئے تھوڑا تھوڑا سے مسالے آئیڈ کر رہی ہوں نمک کٹی ہوئی لال مرچ حلدی سکھا دنیا اور کشمیری مرچ کشمیری مرچ سے اس کا کلر اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اب آپ نے تمام چیزوں کو مکس کر دینا ہے اور دو چمچ میں نے چکن پورڈر مزید اس میں آئیڈ کر دیا ہے سب چیزوں کو یک جان کر کے گوند لینا ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے گوند کے تو اس طرح سے یک جان کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ ہو اب یہ ہمارا ہو گیا ہے تو اب ہم نے بریڈ کرمز لے لنے ہیں اور یہ آپ نے تھوڑا سا مکسچر ہاتھوں پہ لے کے اس کے فنگرز بنا لنے ہیں جیسے کہ یہ میں نے بنایا ہے بس اس کو آپ اگر کوٹ کرنا چاہیں تو سلری سے کوٹ بھی کر سکتے ہیں یا انڈے میں ڈبو کے کوٹ کر کے بریڈ کرمز لگا لیجئے بس اسی طرح سے ہم ساری جو ہیں وہ بنا لیں گے ایک جو ہے میں اس طرح سے دکھا رہی ہوں ایک جو ہے ویڈاؤٹ کوٹنگ کے بھی میں دکھا دیتی ہوں کہ اس کو ڈائریکٹ یا بریڈ کرمز کی اس طرح سے لگا سکتے ہیں بہت ہی یہ انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے یہ ملائی کٹلٹس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ان کو بنا کے آپ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شام کی چائے وغیرہ کے لیے اور آگے عید کی ٹرولی کے لیے یا عید کی دعوت کے لیے یہ دیکھیں ہم نے سارے ہی بنا لیے ہیں اور بہت زبردست ماشاءاللہ سے ہو گئیں اسی طرح سے ٹرے رکھ کے آپ فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ سخت ہو جائیں آپ زیپ لوک بیگ میں جتنی بھی پیکنگ چھے چھے کی یا بارہ بارہ کی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اب آئل ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے تو میں اس کے اندر اب اس کو فرائی کر لیتی ہوں ہم نے ان کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے کیونکہ ساری چیزیں ہی اس میں پکی ہوئی ہیں ہم نے صرف اس کو خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے اس لیے آپ نے ہائی فلیم ہی رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم صرف دو سے تین منٹ کے اندر ہی یہ فرائی ہو جائیں گے کلر ان کا خوبصورت سا آ جائے گا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جہاں کے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے آنے والے نوٹفکیشنز جو ہیں آپ کو ٹائم پہ مل جائیں انشاءاللہ عید کی بہت زبردست ویریشنز آپ کے لئے لے کے آ رہی ہوں اور آپ لوگوں کی خاص فرمائش پہ عید کی دعوت کے لیے جو ہے تیس سے پینتیس لوگوں کا مینیو جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی کمپلیٹ ایک گائیڈ آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کو پانچ کلو جو ہے بریانی اور اس کے علاوہ ایک سالن ہوگا اس کے اندر سویڈ ڈیش ہوگی ایک آدھ جو ہے وہ ہم اس کے اندر آپ کو سیلڈ وغیرہ بنانا بھی بتا دیں گے تو آپ نے بس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل رہیں گی تو چلیے دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر دیکھیں کتنا خوبصورت اس کو آگیا ہے تو بس اس کو اب ہم نے نکال لینا ہے بہت پیارا تندوری شیڈ آگیا ہے ہمارے ملائی کٹلرز کا تو ان کو آپ ڈیپ وغیرہ کوئی بھی بنا سکتے ہیں کیچپ میونیز یا دھنیا پدینہ کی چٹنی کے ساتھ اب اس کو سرو کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے کیچن ٹاول جو بھی ہے آپ کے پاس اس پر نکال لیجئے گا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے کلر ہے میں ایک جو ہے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو اس کے اندر چیز جو ہے میلٹ ہوا نظر آرہا ہوگا تو یہ بہت ہی زبردست یمی ٹیسٹی اور کرسپی ہمارے جو ہیں ملائی کٹلرز تیار ہو گئے ہیں تو آئی ہوپ جب آپ بھی بنائیں گے تو آپ کے بھی بہت زبردست بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چیز جو ہے اس کے اندر میلٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل ہمارے ملائی کٹلرز تیار ہو گئے ہیں چکن ٹک کا ملائی کٹلرز تو ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آج یہ سپیشل عید کے لیے بننے والے سنیکس کی ریسپی کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ